اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مرواس فیل جی اور آپ دیکھ کر میرا اوفیشل یوٹیوب چینل ناظرین کل گجراوالے میں ایک اپوزیشن کی بہت بڑا جلسہ ہوا اور جلسے میں تمام جتنی بھی اپوزیشن پارٹی زیادہ میں شرکت کی بلکل یہ بات درست ہوگی کہ جلسہ بہت کام جاتا اور جلسے میں تعداد بھی لوگوں کی بڑی زیادہ تھی مگر کچھ چیزیں کچھ پوائنٹ رہ سیتے ہیں جس پہ ہمیں غور کرنا اور آج نہیں اسی بارے میں آپ سے بات چک کرو راضین دو سال دو مہینے گزر گئے ہیں اب امران صاحب کی حکومت میں اس دو سال دو مہینوں میں پیٹرول کے پرائسز کافی بڑی شگر کی پرائس کہاں سے کاف ہونچ گئی دال چینی آٹا سب کی پرائس بڑھتی جا رہی ہیں مگر اپوزیشن پس سے مسئلہ ہوئی نہ کوئی در نہ ہوا نہ لوگ انہوں نے لانگ مارس کیا مگر جب ان کی اپنے طرف ہاتھ بڑھنے لگے اور نیاب نل کا راستہ روکا تو یہ سارے کے سارے اپوزیشن اب جو ہے مختلف جلسے جلوس کر رہے ہیں اب جلسے جلوس کر تو رہے ہیں مگر جلسے جلوس سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کس سے کچھ حاصل بھی ہوتا ہے یا نہیں بٹو سے لے کر اب تک جتنے بھی حکمران رہے ہیں سب کے خلاف کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی دور میں اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ جلسے جلوس اور اتجاد کرتے رہے مگر کیا کبھی بھی اس طرح ہوا ہے کہ آزر وقت گورنمنٹ جو ہے وہ گر گئی ہو اور گورنمنٹ چینج ہو گئی ہو کبھی بھی نہیں تو کیا اس سے ہوگا کیا کیا وہ اس لئے کر رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ اچانت اٹھانا چاہتے ہیں کبھی بھی نہیں کیا وہ اس لئے کر رہے ہیں کہ وہ عوام کے لئے کو ریلیف لینا چاہتے ہیں کبھی بھی وہ کر اس لئے رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو منوا سکے اور اپنی جو باتیں ہیں جو ان کی ارادے ہیں وہ جو لوگ کر رہے ہیں جو ان پر کیسز بنے ہوئے ہیں ان کیسیس کو اٹھانا چاہتے ہیں مجھے امران خان سے کوئی دلچسپی نہیں مجھے بالکل یہ بات بتایا کہ امران خان نے غریبوں کا ستھیاناس کیا گا ہے اس ٹرم پیٹرول کی پرائزز سے لے کر آٹا چینی ہر چیز کی پرائز اسمان کو چوری ہے اور ہم خود بھی اس کے اخلاف بولتے بھی ہیں اور اخلاف کڑے بھی ہیں مگر مسئلہ یہاں پہ ایک اور ہے کہ اپوزیشن پارٹیز جو کہ اس جن کا جو ان کا کام تھا کہ ان چیزوں پہ آواز اٹھائے مگر افسوس کہ وہ بار بار ایک ایک چیز مانگ رہے ہیں اے نام نواز شریف سے میں نے پوچھنا ہے میرے ایک سوال ہے کہ اگر آپ اتنے بڑے قائد تھے تو آپ نے جب پہلے اعلان کیا کہ میں مر جاؤں گا مگر پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا تو آپ باہر کیوں گئے ہیں اب باہر گئے ہیں ٹھیک ہے آپ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی آپ نے علاج کروانا تو آپ نے آپ کو مضبوط کرنا تھا تاکہ یہ کسی قوت کے ساتھ آپ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے خلاف کرے ہو جائیں مگر آپ جب آپ ایک گھنٹی کی تقریر کر سکتے ہیں اس کا مطلب آپ فٹ ہے واپس کیوں نہیں جگہیں آج کل جب جلوس ہوا اس جلوس میں اور اس جلسے میں نماز شریف کیوں موجود نہیں تھے کیا یہ ایک سازش نہیں کہ شباز شریف کو این جبکہ یہ جلسے ہو رہے تھے اس سے پہلے گریفتار کر گیا اور وہ جیل چلے گئے اب جو ہے مریم بی بی جو ہے اور لاول بٹو جو ہے وہ سامنے ہیں ناظرین کل کے جلوس میں آپ نے ایک چیز اگر نوڑ کرنی نہیں کی تو میں بتا دوں کہ جب مولانا فضل الرمان صاحب تقریر کیلئے آئے تو آدھے سے زیادہ گراؤنڈ خالی ہو چکا تھا تمام پارٹی آئیں اپنے اپنے جنڈوں کے ساتھ اپنے اپنے لیڈر کے باتیں سننے کے بعد وہ وہاں سے چھلتے ہیں تو کیا یہ الائنس ہے الائنس تو اس طرح نہیں ہوتی آپ ایک پرچم کے تلے اور ایک پوزیشن یا پوائنٹ اوبجیکٹر کی طرح کیوں نہیں آئے جہاں پہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں اور گجرہ والا کی سب کو بتاتا کہ گجرہ والا میں آپ جلسہ کریں گے تو کامیابی ہوگا آپ نے کلین سویپ کیا ہے الیکشن میں آپ کے ایمین ایز ہیں ایم پی ایس تو آپ ہی کے ہے تو وہاں پہ جلسہ کروانے کا مقصد اگر کراؤنڈ سے کوئی فرق پڑتا تھا تو یہی گراؤنڈ تھا جہاں پہ امران خان نے بھی اپنا جلسہ کیا تھا اور سینگ کائنڈ آف کراؤنڈ تھا اکیرہ اس سے کوئی فرق پڑا اس سے دکھنی دادار میں انہوں نے واقعی جلسے کی ہیں کیا اس سے کوئی فرق پڑا اس سے صرف پریشر بیڈ اپ کیا جا رہا ہے پریشر اس لیے کہ ان کو ریلیو دیا جائے مجھے عوام کی فکر ہے عوام کی اس لیے کہ آٹا نایاب ہوتا جا رہا ہے چینی کیا پرائیس اسمان کو چھوئی ہے اور پیٹرول ہے جو کہ دن بہ دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں اب اس حالات میں آپ کی جابز چلی جا رہی ہیں بزنس ٹاپ ہوتے جا رہے ہیں اس چیز کو بجائے فوکس کرنے میں اس ٹرم اگر اپوزیشن گورنمنٹ کے ساتھ تو گورنمنٹ اپوزیشن کے ساتھ لڑے گی تو باقی عوام کا ہوگا جا اب آپ کو خود سوچنا ہوگا اب آپ کو خود نکلنا ہوگا اور نکلنے کے لیے کسی جنڈے کی نہیں کسی پارٹی کی نہیں صرف اس سسٹم کے خلاف نکلنا ہوگا اور اس سسٹم کے خلاف بولنا ہوگا ان کو ریلیو چاہیے اس سسٹم کے خلاف نکلنے کا مقصد عمران صانو کے خلاف نہیں مگر یہ جو سوچ فکر اور جو یہ سٹرکچر بنانے والے لوگ ہیں جو کہ اپنے توڑے سے منافع کے لیے چینی کے بوران پیدا کرتے ہیں اپنے توڑے سے منافع کے لیے آٹے کا بوران پیدا کرتے ہیں اس سسٹم کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا ہوگا چاہے وہ صحافی ہو ہم صحافیوں کو بھی پارٹی سے الگ ہوگے اپنا ایجنڈا یعنی کہ جو ہماری کلم جو جس کو میں ہماری صحافت کے لیے کیمان کا حصہ ہونا چاہیے ہمیں صرف صحافت کرنی چاہیے نہ کہ کسی پر پرو گورنمنٹ اور پرو اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے ہم اس دلل میں گستے جا رہے اور خراب ہوتے جا رہے ہمارا آج میں آپ بتا دوں کہ فورٹی ایڈ پرسنڈ لوگ نے میوز چینل دیکھنا چھوڑ دیا ہے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری شوز پلانٹیڈ ہوتے ہیں ہماری چینلز آلریڈی کسی پرو یا گیس میں بیٹے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا کوئی لے نہ دے رہے مگر ہم کرتے رہے ہیں اور ہم نے اپنا وقار اور عزت سب کچھ خراب کر دیا صرف پرو اور اگینس کے سلسلے میں ہمیں اپنا رول ادا کرنا پہ لے اور اس رول کو ادا کرنے کے لئے سب سے پہلا کام سب سے پہلا قدم وہ یہ ہے کہ ہمیں تمام پارٹی سے بلاتاک ہو کے صرف اور صرف صحافت کرنی جو اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے کام سے کام رکھیں اور اپنی دوستیاں جو پارٹیز کے ساتھ ہیں اسے دولیاں تنائیں اور پاکستان کے لئے کچھ کر سکیں اور اس عوام کے لئے کچھ کر سکیں ہم وہ ایشوز اجاگر کر سکیں جس سے عوام کو فائدہ ہوتا ہے کل سارا دن سارا دن سارا دن سارا دن اسی چیز پہ ساری میڈیا لگے رہی کہ بلاول صاحب گھر سے نکلے مرے بی بی گھر سے نکلی وہ وہاں فلانوں پہ پہنچے وہ وہاں فضل آمان صاحب نماز پڑھ رہے ہیں فضل آمان صاحب نے نماز ختم کی اس دوران کتنے لوگ مر چکے ہیں جو کہ عدویات نہ ہونے کے وجہ سے اسپطال میں مرے ہیں کتنے لوگ ہیں جو کہ خراب سڑک کی وجہ سے مرے ہیں کتنے لوگ ہیں جو بو کی وجہ سے مرے ہوں گے اور کتنے لوگ ہیں جو کہ نشے کی وجہ سے مرے گئے ہوگے ہیں کیا ہم نے کہ کوئی بھی ایسی سسٹم برکراہ رکھایا کہ جو ڈیلی نیوز ہوتے ہیں اس پہ ہم فوکس کر سکیں نہیں بڑی سی بڑی نیوز چھلتی رہا رہی تھی چار بندے چھے بندے مرے ہیں مگر وہ نیوز پٹیوں کی شکل میں نیچے چھلتی جا رہی تھی کیونکہ میڈیا اپنی دور میں دور میں لگا ہوا ہے اور انہیں اپنی دور میں پیچھے نہیں اٹھنا اور سارا ٹھائم ایک ہی جگہ پہ صرف اور صرف ایک جلسے کی پیچھے کیا اس جلسے سے اور میں عوام سے در پاس ہے کہ ایسے جلوس یہ دو یہ پارٹیاں پولٹیکل پارٹیز کی لڑائی ہیں اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے نام شمولیت کا نیچے ہیں اپوزیشن جانے اور حکومت جانے کیونکہ یہی اپوزیشن پہلے گورنمنٹ دیتی ہے ان کو تب خیال نہیں ابھی گورنمنٹ کو بھی خیال نہیں تو ان دونوں کو لڑنے دیجئے اور آپ اپنا کام کیجئے تاکہ اپنے بچوں کے لئے دومت کی روٹلی تلاش کر سکیں اور ہم صافیوں کو چلیے کہ جو ڈیلی نیوز ہوتی ہیں اس کو سکپ نہ کریں اس کو دکھائیں اور ان کو اتنی اپونٹس دیں ہی نہ ان کو ایک شارٹ نورٹس جس طرح کے ڈیلی نیوز ہوتی ایک جلسے جنہوں بلکل کبریج دینی چاہیے بہت بڑی نیوز ہے کبریج دے دیں مگر اتنی کبریج کہ صبح نو بجے سے لکھ رہے ہیں رات کو بارہ بجے تک صرف اور صرف ایک جلسہ یعنی کہ پوری قوم سائیڈ پہ ایک جلسہ بارے ہیں اس طرح کے کسافت سے اللہ ہمیں بچائیں اس کے ساتھ میں پروگرام ختم کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں کسی اور پروگرام میں کافی دن اپنی دوسری نیجی مصرفیات کے وجہ سے پروگرام میں پروگرام نہ کر سکا تو اس کے لئے معذرت اب واپس میں آ گیا ہوں تو پروگرام کی سلسل جا رکھے اب ایسے کور ایشیوز جس نے جو پاکستانی ایشیوز ہیں اور جو عوام کی ایشیوز ہیں اگر وہ باقی میڈیا اگنور کرتی ہے تو کرنے دیں میں میری بس میں جو ہے وہ میں دکھاؤں گا اور اسی پہ میں اپنی فوکس رکھوں گا میں کوشش کروں گا کہ جتنی پارٹیز ڈسکشنر ہوں اس پہ بات نہیں نہ کروں صرف عوام کی ایشیوز اجازت کروں اور انہی پہ بات آپ سب کو اپنا خیال دکھیں گے اللہ